حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ شات فرمایا یہ تمہارا جو نفس ہے تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا جواب ملا شہدود کے پتوں سے جسے بکری کھاتی ہے تو مینگنی بندی ہے ہرن کھاتا ہے تو مشک بندہ ہے اور ریشم کا کیلہ کھاتا ہے تو ریشم بندہ ہے کوئی تو ہے جو ایک ہی شہ سے مختلف چیزیں بناتا ہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لات لوگے تو یہ پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے خدموں تلے ایک بریش بنا لوگے تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے دل زبان کی کھیتی ہے اس میں اچھی تخم رزی کرو اگر سارے دانے نہ اکھ سکیں تو پک کر ضرور اگ جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہو تو آہستہ بھاگ لو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل روشن فرما دے تو خیر ضروری گفتگو سے بچو گناہوں سے دور رہو اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور اختیار کرو جس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہ ہو جس پر دنیا کی مخبت غالب ہوتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام بن جاتا ہے علم کا مزہ اسے آتا ہے جس نے تندستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گھدہ ہے وہ جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے چار چیزیں بدن میں خوت پیدا کرتی ہیں گوشت کھانا خوشبو سونگنا گسرت سے غسل کرنا سوتی کپڑا پہننا چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں خانہ کھابہ کے سامنے بیٹھنا سوتے وقت سرما لگانا سبزہ زار کی طرف دیکھنا صاف جگہ بیٹھنا سبزہ زار کی طرف دیکھنا